میں نے بھی قرآن شریف دو بار پڑھی ہے اسلام میں یہ بھی ہے کہ آپ کسی اور کو پریشر کر گئے سکھانے سکتے تو بھئی جب خدا کے پاس جائیں گے آپ اپنے لئے جواب دار ہوں گے میں اپنے لئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین یہ فلم ایکٹرز اپنی مستی میں اتنا گم ہوتے ہیں کہ بس صرف دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں پیسے کی لالچ میں آ کر مذہب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور جب کوئی مسلمان ایکٹرز سے سوال کرتا ہے تو پھر ان ایکٹرز کو ایک ہی بہانہ نظر آتا ہے کہ سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے اور خود ہی عمال کے جواب دے ہوں گے تو ان کو اسلام نہ سکھایا جائے جیسا کہ ڈاکٹرز زاکر نائی تقریباً ہر مسئلے پر بات کرتے ہیں اور اپنے بیانات ریکارڈ کر چکے ہیں تو ایک تقریب کے دوران ایک غیر مسلم سوال کرتا ہے کہ ہمیں مذہب کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے پہلے تو ڈاکٹرز زاکر نائی نے انتہائی مختصر اور خوبصورت انداز میں مذہب کا مطلب سمجھایا کہ مذہب وہ ہوتا ہے جب کوئی ایک قدرتی طاقت پر یقین رکھتا ہو اور پھر اس طاقت کی وہ عبادت بھی کرے جس کو خدا کہتے ہیں تو اسے مذہب کہتے ہیں لیکن اسلام وہ ہے جس کو دین اسلام کہتے ہیں اور اس کے معنی زندگی گزارنے کا راستہ کے ہیں اب کسی انسان کی زندگی گزارنے کا راستہ کیوں ضروری ہوتا ہے وہ ڈاکٹرز زاکر نائی نے بہت خوبی سمجھایا جیسا کی آکسپرڈ ڈکشنری میں مذہب کے معنی خدا پر یقین رکھنا ہوتا ہے تو خدا کو خالق جاننا بھی ہوتا ہے اور وہی زندگی گزارنے کا راستہ بھی دکھاتا ہے جب ہم کوئی مشین خرید کر لاتے ہیں تو اس مشین کو چلانے کے لیے ہمیں ایک کتاب دی جاتی ہے کہ اس مشین کو چلانے کے لیے کیا کیا جائے اس طرح انسان زمین پر اس دنیا میں ایک بہت ہی پیچیدہ مشین کی ماند ہے کیا اس مشین کو چلانے کے لیے انسٹرکشنز کی ضرورت نہیں ہوگی ضرور ہوگی وہ انسٹرکشنز اللہ تعالی نے قرآن کی شکل میں ہمیں دیا ہے اس کے نیچے اگر ہم زندگی بسر کریں تو صحیح زندگی گزارنے کا راستہ بن جاتا ہے جس طرح ایک مشین کا بانی اس مشین کو چلانے کا طریقہ اچھی طرح سے جانتا ہے تو انسان کو بنانے والا اللہ کی ذات ہے اور وہی بہتر بتا سکتا ہے کہ انسان کیلئے کیا اچھا ہے اور کیا برا اور قرآن کی شکل میں بتایا گیا ہے کہ ان اصولوں پر انسان کو زندگی بسر کرنی چاہیے اللہ تعالی نے صرف ایک ہی مذہب کو بھیجا ہے اور قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں صرف ایک ہی مذہب قبول شدہ ہوگا اور وہ ہے اسلام تو اللہ تعالی نے یہ سارے مذہب نہیں بھیجے یہ انسانوں نے خود بنائے ہیں وقت گزنے کے ساتھ ساتھ انسان گمراہ ہوتا گیا اور اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی باتوں میں ملاوٹ کر دی تب اللہ کو پتا تھا کہ قرآن مجید اور اس طور میں بھیجنا ہے کیونکہ تب کہ انسان اس قابل نہیں تھے کہ قرآن مجید کو صحیح پیغام سمجھ باتے اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بتایا تھا کہ جو بائبل کے مطابق ہے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے لیکن تم لوگ سمجھ نہیں سکو گے وہ آپ کی ساری رہنمائی کرے گا جس وقت وہ دنیا میں آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کہا کرتے تھے تو چودہ سو سال پہلے انسان اس قابل ہوئے کہ قرآن کے پیغام کو سمجھ سکیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان کا سب کا بنیادی پیغام ایک ہی تھا کہ خدا کی عبادت کرنا ہے اور ان پر جو کتابیں نازل فرمائی گئی ہیں ان سب میں تبدیلیاں انسانوں کے ہاتھوں سے کی ہوئی ہیں اور وہ پیغامات کسی خاص قوم یا پھر خاص وقت کے لیے تھیں لیکن قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کے لیے بھیجی گئی تھی اور اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا ناظرین ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جتنی بھی مسلمان لڑکیاں ادھاکاری کرتی ہیں وہ اپنے مذہب کو بھول چکی ہوتی ہیں اگر وہ خود کو مسلمان سمجھتی ہیں تو زندگی گزارنے کا راستہ تو قرآن ہے نہ کہ فلم انڈسٹری یہ ان فلموں میں شرک کی حد تک چلی جاتی ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ کتنا بڑا نقصان کر رہی ہیں امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے ان جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ